مریٹ میں ہم موجود ہیں یہاں پر ریجیم چینج انڈ ڈی سٹیبلیزیشن ان فاکستان یہ نوجوان ہے ایلیٹ فورس کا ہے انہوں نے عمران ایلیٹ فورس کے فین ہو جی جی اور خان صاحب کے ساتھ ہماری ڈیوٹی ہے آجا یار عمران خان کو سیکیورٹی کا خطرہ ہے بڑی شدید بات کے جاتی ہے آپ جیسا تگڑا نوجوان ہوتے ہوئے کیا خان کو خطرہ ہو سکتا ہے سوال ہی پیدا نہیں ہم اپنی جان بھی دے سکتے ہیں خان صاحب کے لئے اس لئے ہم ولنٹیر ہو کے گلگت بلدستان سے آئے ہیں اور آپ یہ ایلیٹ فورس یعنی یہ کیا ٹائگر فورس ہے یہ کون ایلیٹ فورس ہے گلگت بلدستان یہ سرکاری نہیں ہے سرکاری ہے جی بھی گورمنٹ کی اور آپ کی کوئی اپپروپرلی ٹرینڈ ہے ماشاءاللہ سیکس منت ہم نے لاہور میں ٹریننگ کیا ہوا ہے دو منت ابھی ہو گئے ہم آپ کی عمر کیا ہے اور بائیس سال کی عمر میں آپ خان کے لئے جان دینے کو تیاں بلکل بلکل ایڈوکیشن بغیرہ ایڈوکیشن بھی ہے تو اب اٹیک بھی ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے غیر معمولی حالات بھی دیولپ ہو سکتے ہیں بچے تیار ہیں بلکل ریڈی اے ون پوزیشن میں ہم لوگ ہم اپنے جو ٹریننگ میں کی ہوئی وہ ساری چیزیں ہم ادھر استعمال کریں گے اللہ نہ کرے اگر ایسا ہوا تو ہم خان صاحب سب سے پہلے ہم ہماری جان جائے گے پھر اس کے بعد اللہ مالک ہے سر یہ ایک ایک ہوتی ہے بھئیہ پروفیشنل ذمہ داری جس کے آپ پیسے لیتے ہیں بلکل بلکل یہ اس کے لئے نہیں نہیں اس کے لئے اس سے ہٹ کے اس سے ہٹ کے آپ یہ نہ سمجھے گے دیوٹی دیوٹی سمجھ کے نہیں ہم خان صاحب کے لئے بلکل چوکس اٹ ای ٹائم اور جہاں بھی مومنٹ ہو ہم بلکل بس یہ ہے کہ اگر سامنے سے کوئی وہ ہو تو اس سے پہلے ہم اس کو ہٹ کر سکتے اتنی ہمارے اندر کیپریبیلٹی ہے اور اگر ہاتھوں سے ون ون کرنا پڑ جائے کتنے بندے نہیں پیڑ سکتے ہو یہ بس بریس میں ڈال کے تیس گولیاں ہوتے ہیں اس میں تقریباً بیس تو جائیں گے ہی جائیں گے اچھا یہ آپ کو یہ کین ہے ماشاءاللہ خوبصورت جوان گھر والوں سے بات چیت ہوتی رہتی ہے بلکل ہوتی ہے پریشان نہیں ہوتے نہیں نہیں خوش ہے وہ گھر والے خان صاحب کو بہت پسند کہتے ہیں میرے والد صاحب والدہ تو وہ بہت خوش ہے آپ اتنے بزیم لیڈر کی آپ ڈیوٹی دے رہے ہو ہم خان صاحب ہمارے نہیں بلکہ دنیا کے ایک عظیم لیڈر ہیں سمجھنے والوں کیلئے بات جو نہیں سمجھتے ان کے لئے ہم کیا کہے سکتے ہیں آپ کو پتہ رہے ہیں اور عمران ریاض صاحب کے بھی آپ فین ہیں بلکل بلکل میں ریگولری اس کی وہ سنتا ہوں ریاض صاحب کی اور آپ کی فٹیک کہاں پر ہوتی ہے ہم جی بی ہاؤس میں ہوتے ہیں جی بی ہاؤس میں ہوتے ہیں گھر والے کہتے ہیں نہیں کہ واپس آجا جان کا مسئلہ ہوگا آپ کو نہیں نہیں گھر والے کہتے ہیں اگر جان بھی جائے تو کوئی بات نہیں خان بچان اور آپ جیسے کتنے ایلیڈ فورس کے لوگ ہیں ہم ایلیڈ کے پندرہ جوان ہیں جی بی سے اور ٹھیک ہے اور پندرہ کے پندرہ یعنی آپ فان صاحب کے ساتھ فان صاحب کے پرسنل سپورٹ میں بلکل کلوز پروٹیکشن آچھا یہ نوزوان ہے بچہ ہے بیس سال کا بیری گوڈ یار جنسلمن پراؤڈ افیو تھانکیو سو مچ بڑی مہربان